السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صبح بطاریخ 18 سبتمبر 2018 علاقہ امبرپیٹ میں ایک دل دہلا دے لینے والا واقعہ پیش آیا جامعہ دارالفرخان سعید آباد کی ایک طالبہ جس کی شادی تقریباً چار ماہ قبل ہوئی آج صبح اندہناک واقعہ پیش آیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بات معلوم بھی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کو ختل کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی یہ اطلاع عام ہوئی اس اطلاع کے عام ہونے کے بعد میں بحیثیت امیر اور میرے ساتھ مولانا لیاقت علی صاحب نائب نازم و نازم تنظیم جمعیتِ الہدیس جناب عبدالعلام صاحب نائب نازم جمعیتِ الہدیس اور جناب احمد عبدالعزیز صدیق صاحب نائب نازم صوبے جمعیتِ الہدیس تلنگانا پولیشی ششن پہنچے اور وہاں پر لڑکی کے بھائیوں سے ملاقات کی حالات کا جائزہ لیا اور اس علاقے کے جناب عبدالعزیز صاحب اور عبیش شریف صاحب اور مزیدِ محمدی آکاش نگر کے کئی ایک مسلی آج صبح سے ہی پولیشی ششن میں موجود ہیں حالات سننے کے بعد بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی اور اس بات کا بھی پتا چلا کہ اس واقعے کے بعد اس لڑکی کے والدہ کی طبیعت ناساز ہے دواخنہ لے جایا گیا ہم اس موقع پر پولیس انتظامیہ سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ معاملے کی صحیح تحقیق کی جائے حقائق کو جان کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہمیں اطلاع ملی کہ کل یعنی انیس سپتمبر زہر کے نماز تک پوس ماتم کی ریپورٹ بھی آئے گی اور اس کے بعد ہی لڑکی کی تدفین نمازِ اثر کے بعد انشاءاللہ ہوگی اور جامعہ دارالفرخان کے صدر جناب محمد عبدالویف جانی صاحب یہ بھی رات دیر گئے اس علاقے کا دورہ کیا اور وہاں کہ حالات سے واقفیت حاصل کی اس واقفیت کو سننے کے بعد ہر مسلمان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی بڑا دکھ ہوا کہ لوگ اسلام کو جانتے ہوئے بھی کسی حرکتیں کر رہے ہیں ہم اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مرحومہ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور اس لڑکی کی ماں جو اس عدمے سے بیمار ہو گئی ہیں اس کی طبیعت ناساز ہو گئی ہیں اے اللہ اس دکھیاری ماں کو بھی صحت کاملہ آجلہ نصیب فرما اور ہم دوبارہ پولیس انتظامیاں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کی صحیح تحقیق کی جائے اور حقائق تک پہنچا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے معاملہ بلکل واضح ہوں اور جنہوں نے بھی غلطی کی ہے ان کو سزا ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ